اسلام علیکم ویورٹس ٹیکس ایڈی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم ویورٹس جیسے کہ پچھلے پارٹ میں ہم نے آئی پیٹ ٹو مینی جو ہے اس کا ہیلو سکین بائپس یعنی آئی کلاوڈ بائپس دیکھا تھا فری ٹول سے ہم نے کوشش کی تھی نہیں ہو سکا پھر ہم نے انلاک ٹول سے کیا تھا تو ہمارے بہت سے ویورٹس یا سٹونٹ ہیں جن کے پاس انلاک ٹول نہیں ہے بات ان کے پاس ای 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 ٹی پرو ڈونگل ہے تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ اگر آپ کے پاس انلاک ٹول یا فری ٹول سے یہ نہیں ہو رہا تو ای 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 پیٹ ٹو مینی کو کیسے آئی کلاوڈ بائپس کیا جائے گا ویڈاوٹ سم بائکنگ ٹھیک ہے تو دیکھ لیں اس وقت نیکس کا بٹن نہیں آرہا یعنی ٹیب آگے مووو نہیں کرے گا تو میں اس وقت ڈیٹا کیبل کنیکٹ کر کے آپ کو اس کا کرنٹ سٹیٹس جو ہے وہ چیک کرا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ڈیٹا کیبل کنیکٹ کیا ہے تو تھری ای 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 ٹول میں آپ کو جو ہے آئی پیٹ مینی ٹو ہے یہ اور ٹویل پنٹ فائی پنٹ فائی جیل بروکن نو ہے تو کیونکہ اس پہ ہم نے سیم نہیں چلانی آئی ای 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 ایس ورجن بھی اس کا پرانا ہے جو فرس ٹیپ ہوگا وہ ہوگا کہ اس کو جیل بریک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو جیل بروکن نو نظر آرہا ہے اس کو ہم نے یس کرانا ہے اگر یہ یس ہوگیا تو آگے جس فن کلک کرنا ہے اور یہ بائی پاس ہو جائے گا تو اس کو ہم وائی فائی کے ساتھ یوز کا سکتے ہیں تو چلتے ہیں کہ جیل بریک دیکھتے ہیں کہ کس طریقے اس کیا جائے گا اس کے لیے بوٹیبل یو اس بی کی ضرور پڑتی ہے تو دیکھیں یو اس بی بوٹیبل میں نے ڈیزائن کی بھی ہے یہ سسٹم کے ساتھ کنیٹ کر کے میں سسٹم ری سٹارٹ کرتا ہوں ایف ٹویل کی دباتا کیونکہ میرے پاس فیجٹسو کا لیپ ٹاپ ہے اور سیکنڈ نمبر پہ میرے پاس یو اس بی آرہی آپ کے پاس ہو سکتا ہے تھرڈی آف ورد پہ تو آپ نے اپنی یو اس بی نرائف کو سیلیکٹ کر کے بوٹ کروانا ہے اگر یو اس بی بوٹیبل آپ کے پاس بنی بھی نہیں ہے نہیں بنانا تو لنک ٹسکپشن میں آپ کو مل جائے گا اس کو فالو کر کے آپ اپنی یو اس بی بوٹیبل پہلے ڈیزائن کر لیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں یہ چیک نین کی بوٹیبل یو اس بی جو ہے اس کے ذریعے ہمارا سسٹم جو ہے لیپ ٹاپ اس وقت بوٹ کر رہے اور جیسے یہ بوٹنگ پراسس کمپلیٹ ہوگا تو یہ دیکھیں اب نیکسٹ ہم نے رائٹ ایرو کی دبا کے انٹر اور اگین انٹر دبائیں گے سٹارٹ پہ رکھ کے تو ہمارا یہ جو ٹیب ہے یہ ریکوری مارٹ پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ریکوری مارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اب نیکسٹ ٹیپ ہم نے یہ کرنا ہے کہ انٹر پریس کرنا ہے اور انٹر پریس کر کے فوراں ہم نے ٹیب کا ہوم اینڈ پاور بٹن کو ہولڈ رکھنا ہے اور جیسی یہ سٹیپ نمبر ٹو پہ آئے گا تو پھر ہم پاور بٹن کو ریلیس کر دیں گے سوری تھری پہ اور جیسی یہ تیسرا سٹیپ بلو ہوگا تو ہم پھر ہوم بٹن کو بھی ریلیس کر دیں گے تو جیل بریکنگ پراسس جو ہے اس ٹیپ کا سٹارٹ ہو جائے گا یعنی اس کو جیل بریکنگ کا پراسس بلکل ویسی جیسے آئی فون 5S کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں یہ جو وائٹ بار آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تھوڑا سا آگے موف کرے گی لیکن یہ موف کرے گی آفٹر سیونٹ رو ایٹی سیکنڈز ٹھیک ہے ستر سے اسی سیکنڈ کے بعد یہ بار آگے موف کرے گی آپ نے پورا فوکس یہاں پہ رکھنا ہے اور کوئی ایکٹیویٹی اس وقت پر فہم نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ لیٹ ہو گئے یا آپ نے جلدی کیبل پلگنگ انپلگنگ کی تو آپ کا جیل بریکنگ پراسس وہ فیل ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں اب میں ویٹ کرتا ہوں جیسے یہ وائٹ بار آگے موف کرے گی تو میں فوری طور پہ یہ کیبل کو ایک دفعہ انپلگ کروں گا اور ساتھ ہی پلگ کروں گا تو اس کے بعد یہ ٹیپ ری سٹارٹ ہو جائے گا آن ہوگا اور جیل بریکنگ پراسس آپ کو سکرین پہ بھی نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم واپس چلیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ ای ایف ٹی پرو ڈونگل کے ذریعے پھر اس کا ہیلو سکرین بائپاس یا آئی کلاوڈ بائپاس کیسے ہوگا تو دیکھتے ہیں جی ویٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم تقریب بن جو ہے وہ مکمل ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں یہ آگے باہر چلی گی اب میں کیبل انپلگ کر کے واپس پلگ کرتا ہوں جیسی میں نے کیبل کو پلگ کیا ہے تو یہ دیکھیں وائٹ بار آگے پراسس کر گئی ہے اور آپ کو ٹیپلٹ کی سکرین پہ بھی جیل بیکنگ پراسس نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ جیل بروکن پراسس جیسی کمپلیٹ ہوتا ہے ٹیپلٹ کا سکرین تو آسا نیچے سے ڈیمیج ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے جس کسٹرمر کا ہے اس کی ہیڈک ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جیل بروکن پراسس جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے ویٹ کرنا جب تک اوپر آل ڈن نہیں لکھا تھا ہم نے نہ کیبل انپلگ کرنی ہے نہ ہی سسٹم کو کلوز کرنا ہے یہ دیکھیں آل ڈن لکھا وہ آگیا ہے اب ہم جو ہے ٹیبلٹ کو واپس سسٹم کی طرف لے کے چلتے ہیں یعنی ہم نے اب یہ یہاں سے باہر نکلنا ہے کوئٹ کر کے یہاں پہ ری بوٹ ٹائپ کریں گے اور انٹر دبائیں گے تو ہمارا سسٹم ری سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو ری سٹارٹ ہونے کے بعد دیکھیں نیکسٹ ہم نے پھر کیسے کرنا ہے تو یہ ہمارا سسٹم سٹارٹ ہو گیا ہے اب دیکھیں ونڈوز پہ واپس آتے ہیں اب میں آپ کو ٹیبلٹ ایک دفعہ پہ ڈیٹا کیبل کے ساتھ کنیٹ کر کے چیک کرواتا ہوں کہ کیا جیل بروکن یس ہو گیا ہے یا نہیں تو یہ دیکھنے جی ڈیٹا کیبل کنیٹ کر دیا ہے اور کنیکٹنگ ڈیوائیس پلیز ویٹ اور یہاں پہ اگر جیل بروکن یس ہو گیا ہے تو دین اگلا سٹیپ سٹارٹ ہوگا یہ دیکھیں جیل بروکن یس ہو گیا ہے یعنی ہم نے اس کو جیل برک کروا لیا ہے ٹھیک ہے ہوپکہ آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی کہ جیل بریکنگ پراسس کیا ہوتا ہے کیسے کرنا ہے اب ہم ای ایفٹی پرو ڈونگل کو سسٹم کے ساتھ کنیٹ کرتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن ای ای ایفٹی پرو کو رن کرتے ہیں اپلیکیشن رن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا ویڈیو فاس فارورٹ کر دے رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی اپلیکیشن رن ہو جائے اور ہم دیکھیں پھر کس طریقے سے آگے چلنا ہے یہ دیکھیں جیل ای ایفٹی پرو کی اپلیکیشن جو ہے لیٹسٹ اپڈیٹ 4.6.2 ہے تو یہ جیسی ایکٹیو ہو جائے گی تو اس کے بعد دیکھیں ہم نے ایپل ٹیپ پہ آ جانا ہے نیچے لیفٹ کارنر پہ اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے اگر دیکھیں آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں ریڈ ڈیوائیس انفو نارمل مارٹ کیونکہ ابھی ٹابلٹ نارمل مارٹ پہ یہ اس کی ساری ڈیٹیل بتا رہا ہے 12.5.7 اور ان ایکٹیویٹڈ اب ہم جیل بروکن جیل بریک مینیو پہ جاتے ہیں اور یہاں سے آ کر آپ نے آپشن نمبر 3 چوز کرنا ہے بائی پاس آئی کلاود ایمی آئی ڈی نو سگنل اس کے بعد ہم سٹارٹ لبا دیں گے اور اب ویٹ کریں گے کہ بائی پاسنگ پراسس کمپلیٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں ایم آئی ڈی سٹیٹس سے نارٹ سپورٹڈ پرپیرنگ پاتس اوکے اور یہ سارا پراسس آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ کسی قسم کا فیلیر وغیرہ نہیں آنا چاہیے تو اپلوڈ ڈیلپس اوکے اور اس کے بعد آئی ڈیوائیس پیر یہ سارے کا سارا پراسس دیکھیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اور فائنلی ہم نے ویٹ کرنا ہے جب تک یہ سکسیس فولی لکھاوا نہیں آ جاتا چیکنگ سرور یہاں پہ تھوہا سا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے تو میں ویڈیو تھوہا سا فاس فارورڈ کر رہا ہوں کبھی کبھار یہاں پہ دو تین چار پانچ منٹ تک بھی لگ جاتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر ٹھیک ہے میرے پاس تو انٹرنیٹ کا ویسی مسئلہ ہمیشہ سے برقرار ہی رہتا ہے تو اس لئے میں تو ایسا ویڈیو فاس فارورڈ کر دے رہا ہوں تاکہ یہ چیکنگ سرور پراسس جو ہے وہ جلدی جلدی کمپلیٹ ہو اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ ٹیپ جو ہے وہ بائی پاس ہو گئی ہے یا نہیں 33% تک دیکھیں پراسس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ جو ہے فائنلی اس نے ہمیں ریزلٹ دے دیا ہے جی کہ سکسیسفولی ایکٹیویٹڈ کہ ہماری ٹیپ ایکٹیویٹ ہو چکی ہے تو یہ جی طریقہ کار بائی پاس کرنے کا اگر آپ کے پاس اندک ٹول نہیں ہے یا فری ٹول سے نہیں ہو پا رہا تو 3 ایک ٹول دیکھیں آپ کو ابھی تک ایکٹیویٹڈ نو ہی بتا رہا ہے جبکہ ٹیپ ہماری جو ہے وہ ہوم سکین پہ آ چکی ہے تو ہم ایک دفعہ اس کو انپلک کر کے دوبارہ پلک کریں گے تو پھر آپ کو سٹیٹس نظر آ جائے گا ییس فیکٹری ایکٹیویشن پہ چلا جائے گا اور ہم ایک دفعہ ٹیپلٹ کو ری سٹارٹ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ری سٹارٹن کے بعد کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا واپس ہیلو پہ تو نہیں چلا جاتا تو یہ تھا ویورس بائی پاس کرنے کا طریقہ آئی پیٹ منی ٹو کو ای ایف ٹی پروڈ انگل کے ذریعے ہوپ کے بعد آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں ویورس اتنے ہی رکھتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ بھی انشاءاللہ اللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ